حضراتِ گرامی میں اپنے اگلے معزز مہمانِ گرامی جو معروف شخصیت ہیں میری براد آزاد کشمیر کے صدر عزتِ معاب محترم المقام جناب سردار محمد یاکوب خان صاحب سے ہے کہ آپ اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے قلب و اذہان کو منور فرماتے ہیں جناب محترم سردار محمد یاکوب خان صاحب السلام علیکی یا سیدی یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آج کی انتہائی پروکار خوبصورت اور میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان اور کشمیر کی نمائنگی یہاں موجود ہے بیرون نے ملکوں سے یہاں تشریف لائے میں دل کی آتھا گہ رہیوں سے اپنے پیر موشد جناب پی نکیب ربان شاہ صاحب اور علماء کرام پریس اور میڈیا اور خواتین و حضرات میں دل کی آتھا گہ رہیوں سے شکریہ حضر کرنے چاہتا ہوں اور میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ میرا تعلق مجھ سے زیادہ میرے بچوں کا تعلق اسی درگاہ سے یہی عدد صاحب ہے مرحبا ماشاءاللہ اور آپ احران ہوں گے کیونکہ پیر صاحب کا تعلق مجھے مدینہ پاکی مسجد نبیوی میں ملاقات ہوئی مرحبا مرحبا اور جس کارنر میں گیا پیر صاحب کو آمنے سامنے ہوتا رہا دوسری بات یہ جو اتنا بڑا پروگرام بنا کر کے پوری دنیا کو ایک مسجد گیا کہ پاکستان امن کی بات کرنے والا ملک ہے پاکستان دہشتگرد نہیں ہے اور ایک مسجد گیا پوری دنیا میں اور جس طرح علماء اکرام نے بات کی کہ میرا اور آپ کا تعلق ایسا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انسانیت کی بات کرنے والے لوگ ہیں وہ رب العالمین ہیں ہماری اور آپ کی اخلاقی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کئی ظلم ہو انسانیت اور مسلمانیت کا تقاضی ہے کہ ہم اس کے لئے بات کرتے ہیں آج ریاست جمہور کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے ریاست جمہور کشمیر کے لوگ اندستان کو فتح نہیں کرنے چاہتے ہیں ہم امن کے لوگ اور امن کی بات کرنے والے کشمیری ہیں جو اندستان ہے یون ریزولیشن کی بات کی تھی کشمیری یہ بات کہنے چاہتے ہیں کہ جو آپ کی لیڈرشپ نے بات کی تھی اس پر عمل کرنے کی بات کریں ہم اقوام عالم سے بات کرنے چاہتے ہیں کہ جو کچھ مقبضہ کشمیر میں ہو رہا ہے انسانیت کے حوالے سے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے میری بیٹی اللہ کے فضل و کرم سے منسٹر بھی ہے جس کا ذاتی تعلق پیر صاحب سے ہے اور میں اپنے بھائی جو نوائی وقت نہیں انسانیت اور محبت کا بھائی کہنے چاہتا ہوں سلطان سکندر صاحب کا شکریہ دا کرنے چاہتا ہوں پیر صاحب اس کی ہے ایک طرف میرا لاہور کا پروگرام نظریہ پاکستان جناب موجیر نظامی صاحب کا میرا آج وہاں پر پروگرام دوسری طرف رات کو پرائم منسٹر آزاد کشمیر اور کیبن نے کہا کہ میربانی کریں پریزیڈنٹ صاحب آج صبح کوئی دنیا کی طاقہ رات کو آپ پہنچیں گزشتہ رات کو اور آج دس وجہ بریفنگ ہے چونکہ پرنٹنگ پر جانا ہے بجٹ آپ کو پتہ ہے حکمتوں کا رات کو میں دو بجے فاروق ہوا تو میں نے کہا آج بھی ایک بات کر لیتا ہوں اب چھوڑتا ہوں اس دیارت پر اس بزرگ پر اگر ہوئی قوت تو عیدگاہ میں پہنچائے گا نہیں اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ خوش آمدید مرحبا پہلا ٹیلی فون سبطان سکندر کو حضرت صاحب آپ کو بتا رہا ہوں کہ چھے بجے گیا میرے پریس سیکٹری کا کہ بہت مشکل ہے پریزیڈنٹ صاحب کے لیے ظاہر ہے حکومت تلانی ہے ریاست کا کام کرنا ہے میں اٹھا ایسی ایک تو باتیں کہنے نہیں چاہتا اور فیصلہ یہ کیا پرائی منسٹر کو آگے ساری کیابنٹ ساری بریفنگ میں سڑھے تین بجے میں آذری دیکھ کے جھوں گا اس طرح نہیں جا سکتا یہ ہے کمال اور جو لوگ بزرگان دین کے بارے میں سوچتے ہیں میں نے پرائی منسٹر پاکستان جب میں پرائی منسٹر تھا تو پریس والے یہ سننے گوھر سے اور میڈیا والے میں نے کہا پاکستان میں جو مشکلات ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم اپنا راستہ بھول گئے اور اگر ہم سارے اسی راستے پر چل پڑے تو میرے اللہ نے چاہا تو پاکستان انشاءاللہ اسلام تیوی رہے گی اور اس کی نظریات کی کوئی دنیا کی طاقت چالا ہی نہیں کر سکتا ہم نے اور یہ اللہ اور فکرہ کے راستے چھوڑ دیئے ہم اپنی اپنی ڈگریاں لے کے شروع ہو گئے اور ہم یہ کہنے لگے کہ ہم سے سیانہ ہم سے اشارت پڑا لیتا کوئی پائدہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی اور بزرگ و عزیز و خواتین و حضرات یہ کمال میرے رب کا ہے یہ کمال میرے نبی کا ہے اور جس کی ہم امت میں سے ہیں ہم جا دوا کرتے ہیں تو بعض لوگ مجھے مزاق کیا کرتے تھے اور جنابِ عزیز صاحب یہ اللہ کا مجھ پر کرم کہ لوگ مزاق کیا کرتے تھے کہ یادو بھن ساری امت پیرے اور فکیروں کے پیشے پڑا رہتا ہے اور جب رب تعالی نے یہ کرم کیا نہ مجھ میں کوئی چیز ایسی نہیں صرف میں نیک نیت اور امانداری کے ساتھ اپنا اتصاب کرتا ہوں اور آپ سبھی گزارش کرنے چاہتا ہوں جو فکرہ اور اللہ کے مانے والے لوگ کو چاہے وہ حکومت کے کوئی ملازم خدارہ رشوت کو ختم کرو کریکشن کو ختم کرو اور ایک مثال بنو تمہیں پبلک کو یہ کہنے چاہتا ہوں چاہے جو کاروباری حضرات ہیں کہ مہنگائی کو ختم کرنا آپ کے اور میری ذمہ داری بھی ہے حکومت کی اپنی جگہ ہم مثال بنے سارے لوگ کہ ہم نبیوں کے ماننے والے ہیں ہم فکرہ کے ماننے والے ہیں ہم مثال بنے تو کوئی دنیا کی طاقت پاکستان اور آپ کو آرانی سکتی انشاءاللہ ایک طرف ہم فکرہ کی طرف جاتے دوسری طرف پیسے کمانے کے چکر میں رہتے یہ کام ہی ہو سکتا کوشش یہ کرنی چاہیے مجھے صدر ریاست ہونے کہ مجھے اپنے اپنی سوچ رہنی چاہیے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے چونکہ ہمیں ایک مثال بن کے پوری دنیا کو ایک محصید دینا ہے کہ ہم امن کے لوگ ہیں امن پسند کرنے والے لوگ ہیں پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم دہشت کر دیں یہ نہیں ہے اور اسلام اور پاکستان میں اللہ کے کرم سے یہاں ہندو ہیں وہ بھی آزاد سکھ ہیں اور جو بھی جو بھی لوگ ہیں اس لیے کہ جب زدلہ آیا کشمیر میں تو تمام دنیا پاکستان کی ٹوٹ پڑی ان کے لیے میں سب کا شکریہ دا کرنے چاہتا ہوں پیر صاحب آپ کو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی دوائیں کو صدقے آج رب تعالیٰ نے کرم کیا کہ اس گرمی میں مخلوق خدا یہاں موجود ہے اور یہ بات